بٹی صاحب ابھی کچھ دیر پہلے باہر نکلے ہیں اجلاس سے تو فواد چودی صاحب کو پوچھا گیا صحافیوں کی طرف سے کہ اگر خدا نہ خواستہ مارشاللہ کی طرف معاملہ جاتا ہے تو پھر کیا تو انہوں نے کہا کہ پھر تو اپوزیشن ذمہ دار ہوگی کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہ جتنی چیزیں اور معاملات وہاں پر ہو رہے ہیں اسی طرح کی بات اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی آپ سمجھ رہے ہیں کہ پارلیمان اس معاملے کو پارلیمان میں حل کر لے گی یا پارلیمان کے اندر یہ معاملہ حل ہوتا آپ کو نظر نہیں آتا عائشہ عدب اترام سے میں سمجھتے نہیں یہ پارلیمنٹ جب سے بنی ہے اس نے جو میرے آپ کے بائیس پروڑ عوام کے حقوق کے لیے قانون سادھی کرنی ہے کبھی اس نے توجہ دی ہے یہ ادھر قبضے کی لڑائی ہے کہ اقتدار پہ میں نے کس نے جا رہا ہے وہ کسی کا بھی دور ہوں میں کسی ایک دور کو ڈیفنڈ نہیں کر رہا مارچاللہ لگانے کی کوشش جتنی نون لیگ نے کی ہے پچھلے دو سالوں میں میرے پاس وہ بہت سارے راز ہیں لیکن اس طفعہ پاک فوج نہیں مارچاللہ لگانا چاہ رہی فواج جو سب کیا کہنے اس کا تو جواب وہ دیں گے میں کہنوں ابھی آپ نے جو علامیاں پڑھا انہوں نے کہا ہمارے اندرونی کام انہوں نے انٹرفیرنس کی کیا اندرونی کام یہ تھا کہ انہوں نے کہا آپ نے چائے میں چینی زیادہ ڈالی ہے وہ بھائی اگر ہمارا امریکہ ہوتا کون ہے آپ کے گھر رہتے ہیں ہم میں بھی گھر میں رہتا ہوں میرے پانچویں گھر والا آکے کہے تیرے گھر یہ میں ماننا ہے بھئی ہود ہی تو میری نظر میں اس اسمبلی سے چاہے وہ آپوزیشن ہے چاہے حکومت مجھے تو اس کے لیے عوام کی خیر اس سے کہیں نظر نہیں آتی اب بھی جو جنگ ہے اقتدار میں چمڑے رہنے کی یا اقتدار میں آنے کی اس کے علاوہ اس مقدس ایمان نے اپنا فیصلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ دے دی اور جو فیصلہ رضا ربانی صاحب کہتے تھے کہ ہم اس دن ڈوم بریں گے جس دن اسمبلی کی کاروائی ادالت میں جائے گی تو اب اسمبلی کی کاروائی کا فیصلہ ختمی سپریم کورٹ آنر ایبر جج سیبان نے کیا ہے تو اس میں حکومت ہو یا اپوزیشن دونوں شامل ہیں کیوں وہاں وہ مسئلہ حل نہیں ہوا اگر اعتماد لانا اپوزیشن کا رائٹ تھا میں آج بھی مانتا ہوں نمبر کے پوری سے تو ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب ہے حکومت ہو یا اپوزیشن ان سب کو قانون کو اپنی مردی سے موڑ دیتے ہیں جو چاہے غدار ہے جو چاہے آئین شکرن ہے لیکن محب وطن لوگ کہا ہے جس کو اقتدار اور اختیار مل جائے وہ ٹھیک ہے جس کو نہ ملے وہ دوسری دی راستے اگر اس کو گراؤنڈ ریالیٹی کی طور پر دیکھا جائے تو اسی حکومت کے دوران جب ترکی اور ملائشیا کے ساتھ پرائیم نیسٹر صاحب قریب ہوئے اور وہاں ایک فورم بنانے کوشش کی تو سعودی عرب نے بلا کر کہا کہ آپ اس میں نہیں جائیں گے تو ہماری کیا فورن پولیسی تھی ہم نے سعودی عرب کی بات سن کے ملائشیا اور ترکی کو جواب دے دیا اسی طرح سے سر امریکہ کے ساتھ اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات حل کرنے کے لئے ہم نے اپنا سی پہ ہولڈ کر کے وہاں پہ چیزیں پہنچائی تب کیا ہماری فورن پولیسی ہم جب لے رہے ہیں تو ہم انہوں کی ملکوں کی بات سننے کو پھر مجبور ہیں چاہے وہ سعودی عرب تھا چائنہ تھا یا امریکہ تھا چلے میں آپ کی بات مان لے تو آپ نے ٹھیک فرمایا جو فرمایا میں نہیں کر رہا اس کا مطلب ہے امریکہ کو آپ یہ اجازت دیتے ہیں کہ ہمارا وزیر اعظم اس کی مرضی کے بغیر کسی ملک میں نہ جائے لیکن کہیں یہ پولیٹیکل ٹول کے طور پر چیزیں استعمال تو نہیں ہو رہی یہ تو میں ملک کر رہا نا یہ وہی سعودی عرب ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جو ایک مجرم سزا یافتہ نواز شریف کو لے گیا تھا میں یہی تو کہہ رہا ہوں اس روش کو کبھی تو روکو نواز شریف کے لیے روکو برکل ضرورت ہے زرزاری صاحب کے لیے روکو پر صاحب بھیجنے والا تو یہ ملک ہوتا ہے نا بٹی صاحب بھیجنے والا اس ملک کے کوئی میر جعفر ہوں گے نا ان کو لٹکا دو انٹھا وہ اے وے بی اے سی اے ڈی اے کتہ تعلق اس کے یہ آپ نے سارے مسائل کا حل کر دیا ہے باہر تو ہم کرے ہمارے بھی تو میر جعفر ادھر بیٹھے ہیں لٹکاؤ ان کا بھائی تو اسی کو ایک ٹیسٹ کیس بنا لو آرٹیکل فائل جو اس نے انظام لگایا ہے صحیح ہے یہ غلط میں یہ نہیں کہہ رہا سچا ہے میں تو وزیر اعظم کی بات کہہ رہا ہوں مدیر خارجہ کی بات کہہ رہا ہوں اسی کو ٹیسٹ کیس بنا لو کہ کیا یہ سچا ہے تو جو ادھر آلہ کار ہے ان کو اٹھا لٹکا دو وہ بسے کالی کمیشن کا اعلان تو کیا ہے اب پتہ نہیں نہیں وہ دیکھے نا کمیشن کا اعلان کیا ہے عرشت شریف نے یہ خبر دیا ہے ریٹائر جنرل تارک کو تو جنرل تارک صاحب نے عرشت شریف اے ایر وائی کے سینئر آنکر کو کہا انہیں کال آئی تھی کہ بھئی آپ نے اس کی نہیں لینی صدارت اب یہ تو سب کچھ عورت عرشت شریف نے یہ پروگرم میں کہا ہے تو وہ تو چینج کر سکتے نا چیئرمن کسی اور کو لگا سکتے تو اچھی بات ہے یہ ہونے چاہیے تاکہ ایک دفعہ آئیشہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہرگز حکومت کا کام ہے دوسروں میں اعلان یہ نہیں نا مسئلہ یہ یہاں کمیشن بن کر ان کی ریپورٹ سامنے نہیں آتی نا بروقت پتہ نہیں چلتا ہمارے سامنے یہ حالات تو ہم نے گند صاف کرنا ہے نا میں تو کہہ رہا ہوں ماضی میں بھی غلط ہوتا رہا چلے اب ایک موقع آ گیا ہے اس کو ٹیسٹ کیس بنا لیں اس میں جو بھی ملوث ہے یا حکومت نے الزام غلط لگایا یا صحیح لگایا اور اس کا بیڑا آنے والی حکومت یعنی جو بھی بنتا ہے آگے وہ اس کو لے کر چلے اور اس کو ڈسکلوز کیا جائے یہ ناوکہ اس مراصلے کے گرد آنے والے جنہوں کی سیاست گھومتی رہا پھر تاں کہ آئندہ گند نہ ہو سکے کم سے کم ایک دفعہ تو لوکو یاد لیکن ایک اہم رمارک جو اس دن عدالت میں دیا گیا اور ان کا جنہوں نے الزام لگایا ہیں وہ ثبوت لے کر آئیں نہیں یہ دیکھیں عدالت نے تو سپری الیکشن کمیشن کو بھی طلب کر لیا تھا اس کا کیا رول تھا اور ایکوزیشن اسمبلی سپیکر نے دی اور سپریم کورٹ کے آنرے برد جائز سیبان کے پاس بے پناہ اختیار ہوتا ہے وہ طلب کر سکتے تھے ڈیپٹی سپیکر صاحب آپ نے یہ ڈیپٹی سپیکر صاحب آرٹیکل فائیو ہے کیا لائے محمد ہو دکھائیں وہ تو دیکھے نا ان سے زیادہ محبی وطن میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے سیکرٹ کا کاغذ ہمارے لیے ہیں جو اللہ کے بات پاکستان میں سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ ہے تو کسی کو درخواست گزار بننا پڑے گا نا پر یار چیف جسٹی صاحب دس لوگوں انہوں نے شباہ شریف درخواست گزار نہیں تھا اس کو روسترم پہ بلایا صرف میں آپ کو یہی بات کہہ رہی ہوں کہ وہاں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اعلامیہ دیا گیا ہے جس پہ سگنیچرز ہیں جو گیارہ لوگ موجود تھے وہ ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جو سپریم کورٹ کے پاس آیا میری میری سمیشن ہے دیکھیں اس کا الزام لگایا وزیر آدم نے لاو منیسٹر نے میں نے اور آپ نے تو لگایا ہی نہیں سپریم کورٹ انہیں تو طلب کر سکتی تھی بیمران خان صاحب کو درخواست گزار بن جاتا ہے پھر اگر انہوں نے نہیں کیا چرا گناہ کر لیا انہوں نے درخواست گزار نہیں بنے نہیں کیا پھر یہ تو سوال کھڑا ہو جاتا ہے کیا عدالت نے آج تک جو جی آئی ٹی بنائی ہے ان کی مردی سے لوگوں کو طلب کیا ہے جی آئی ٹی تو بہت بڑے بڑے سوالات ہیں خیر ابھی اتنا پیچھنی جاتے ہیں پھر وہی مسئلے رہ جائیں گے سعید کاری صاحب ابھی جب تقریر ہو رہی تھی تو اس میں شیری مزاری صاحبہ نے ایک بات کی ہے جوڈیشل کو کہا فیصلے کو لے کر بات کی اور اب ایک چیز پینڈنگ میں چل رہی ہے عدالت کا فیصلہ پارلیمان کے لیے یا یہ ووٹنگ کا معاملہ کیا سپیکر صاحب یا پی ٹی آئی بطور جماعت کہوں حکومت کہوں یہ لوگ توہین عدالت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ووٹنگ کی طرف نہیں جائیں گے آپ کی اپینین میں یا آج بارہ بجے تک کوشش کریں گے کہ توہین عدالت کے قریب نہ جائیں یہ تو وہ ہی بتا سکتے ہیں یا ان کو سپوکس پرسن بتا سکتے ہیں پچھلے بارہ پندرہ دن دیکھ کے تو کچھ آپ بھی انیلائز کریں گے اگر یہ توہین عدالت کا فیصلہ ہے یہ عدالت نے کرنا ہے کیونکہ یہ ریویو پٹیشن میں گئے تھے اور انہوں نے آج کسی وجہ سے یہ کوئی نہیں کی یہ ریویو میں جانا چاہتے ہیں جو ان کا رائٹ ہے تو وہی لوگ دیکھے کہ پانچ ججز اس کے ریویو کو بھی تو تو بہت سارے ہیں ہمیں نہیں بتا کہ وہ ادارے کیا کریں گے لیکن ایک سٹیل بیٹ ضرور ہے ایک سٹیل بیٹ چل رہا ہے ملک ایک بوران میں ہے میں کل سے یہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ برینڈ اف دیموکریسی دس فنکشنل ہو چکا ہے یہ جو پارلیمانی نظام کی تصمیع لے کے بیٹھے ہوتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظام جو ہے وہ یہاں صدیوں سے نہیں تھا کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہر چیز میں تبدیلی کی گنجائش موجود ہے اور یہ تو پٹ چکا ہر جگہ انڈیا میں پٹ چکا امریکہ بادر میں پٹ چکا جہاں سیول وار کی بات ہو رہی ہے دوہ دار تیس چوبیس کے الیکشن میں تو بھائی اس کو ریتھنک کرو اس کو ریال ڈیموکریسی کے قریب لاؤ اس کو اشرافیا کے کلچے سے باہر نکالو اور تم لڑ رہے ہو آپس میں یہ سارے ایک ہی طبقے کے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں ابھی تو عوام کو عوام کا کوئی ریلہ تو ایسا نہیں باہر آیا ایک دو جلوسیوں کو چھوڑ کے باقی تو خود لڑ رہے ہو اس کا مطلب یہ ڈس فنکشنل ہوگی ہے ڈس فنکشنل کیوں ہے تم ہمارے بارے بھی تو انصاف کر لے تو میں ایک سائیکل اٹھا کے لے جاؤں تو اگر سولہ عرب روپے کی بنی لانڈرنگ کا کیس ہو تو اس کو آپ پرائم منسٹر بھی بنا سکتے ہیں